خوفِ الٰہی محاسبہِ نفس اور رونہ اور اس بات سے خوفزدہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے قیامہ کے دن اندھا نہ اٹھائے حالانکہ دنیا کے اندر وہ بینہ رہا یعنی دیکھنے والا رہا آپ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اگر میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوں اور مجھے اس کا علم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس کی طرف مجھے حکم دیا جائے گا تو اپنے انجام کو جاننے سے قبل میری یہ اتمنہ ہوگی کہ میں راکھا ڈیر ہو جاؤں آپ جب آخرت کو یاد کرتے اور انشقاقِ قبر یعنی قبر کے پھٹنے اور حساب و کتاب کے لئے وہاں سے نکلنے کا تصور کرتے تو آپ پر کپ کپی تاری ہو جاتی اور آنسو جاری ہو جاتے تھے چنانچہ آپ کے غلام ہانی سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کی داری تر ہو جاتی جب آپ سے کہا جاتا کہ جنت و جہنم سے نہیں لیکن آپ اس قبر کو دیکھ کر روتے ہیں تو فرماتے ہیں قبر آخرت کی منزلوں میں اسے پہلی منزل ہے اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اس سے سکتے ہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم قبر سے بڑھ کر بدترین منظر نہیں دیکھا اللہ کی قسم قبر سے بڑھ کر بدترین منظر میں نے نہیں دیکھا اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہرتے اور پھر فرماتے اپنے بھائی کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ سے اس کے لئے سبات قدمی مانگو یقینا ابھی اس سے سوال ہونے والا ہے یہ اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونے کے سلسلے میں اسمار رضی اللہ عنہ کا فہم تھا جس پر آپ زندگی بر قائم رہے آپ اس عظیم فہم کی کس قدر احمد ہمیں ضرورت ہے جس سے نفوس کو زندگی ملتی ہے اور طاقتیں موجزن ہوتی ہیں زہد امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے مالداری میں شہرت حاصل کی لیکن اس کے باوجود آپ زہد کے پیکر تھے متعددی روایات میں اس کا واضح ثبوت ہے چنانچہ حمید بن نعائم سے روایت ہے کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دعوت دی گئی جب دونوں چلے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ہم ایسے کھانے کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم یہاں نہ آتے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں فخر و مباہات کے لئے یہ کھانے کی محفل نہ سجائے گئی ہو صرف دکھاوے کے لئے اور فخر کرنے کے لئے یہ محفل نہ سجائے گئی ہو ایسی جگہ کہ یہ ہم نیا چلے جائیں اسلام اسلامی سخاوت کے میدان میں عمر رضی اللہ عنہ کی فقہت یہ تھی کہ سخاوت اسلام میں فخر و مباہات کی خاطر انواع اقسام کے زیادہ کھانے پیش کرنے کا نام نہیں ہے سخاوت کے نام پہ کی فخر و مباہات کی خاطر انواع اقسام کے زیادہ کھانے پیش کرنے کا نام نہیں ہے کہ کوئی کھانے کے نام پہ دس طرح کی آئیٹم اور ڈیشیس رہیں گی تو تو پھر اور نام ہوگا تو اس طرح یہ نام نہیں ہے سخاوت کا بلکہ مال کو بغیر اسراف کے اور قبر و غرور سے دور رہ کر منعیم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر اور لوگوں کے ساتھ توازو اور فروتنی اختیار کرتے ہوئے خرش کرنے کا نام ہے عطمان رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ دنیاوی جاہو حشمت سے بینیازی پر مبنی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دنیا بیزار لوگوں میں سے تھے دنیا بیزاری تھی ان کے دلیل وہ روایت بھی عطمان رضی اللہ عنہ کے زہد و توازے کی دلیل ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے محمون بن مہران کی حدیث سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے حمدانی نے بیان کیا کہ انہوں نے عطمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ خچر پر سوار ہیں اور اپنے پیچھے اپنے غلام نائل کو سوار کیے ہوئے ہیں جبکہ آپ خلیفت المسلمین کے عالی منصب پر فائز تھے اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے حمدانی کی روایت بیان کی ہے کہ میں نے عطمان رضی اللہ عنہ کو جبکہ آپ امیر المؤمنین تھے دیکھا کہ مسجد میں ایک چادر پر سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہے مسجد میں ہی ایک چادر لے کر جا کے سو رہے ہیں اور کیا ہے خلیفت المسلمین ہے اور شرحبین بن مسلم کی یہ حدیث بھی روایت کی ہے کہ عطمان بن اففار رضی اللہ عنہ لوگوں کو امارت کا کھانا کھلا دیتے اور خود اپنے گھر جا کر سرکہ اور روغن پر گزارا کرتے یعنی آپ جب امیر تھے تو امیر کا مطلب حاکم تھے تو وہ جو تنخواہ وہاں سے جو مل رہی ہے اس کا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے اور اپنے گھر آگر جو گھر میں سرکہ یا روغن بنایا تو اس پر گزارا کر لیتے عامل المؤمنین عطمان رضی اللہ عنہ کی زہد کی یہ عظیم مثالیں ہیں اگر زاہید متوسط درجہ کا زہد زاہید متوسط درجہ کا ہو تو پھر اس کا زہد قابل التفات اور تاجو خیز نہیں ہوتا لیکن جب مالدار ہو تو یقیناً اس کا زہد حیرت انگیز اور عبرت آموز ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں تو وہ زہد دکھائے تو کیا مطلب ہے لیکن جس کے پاس ہے وہ زہد دکھائے یعنی دنیا سے بے زاری دکھائے تب تو یہ تاجو خیز ہوتا ہے کیونکہ کسرت مال انسان کو لذت کوشی اور اخراجات میں فراخی اور اسلاف کی طرح راقب کرتی ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے وہ لذت کو بہت پسند کرتا ہے ہر لذت کی چیز میرے پاس رہے ہر خواہش میری پوری ہوتی رہے جو میں دنیا میں چاہوں وہ ہوتا رہے یہ چاہتا ہے اور اخراجات میں فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے لہٰذا مالدار کے زائد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کے فہم کا استعاب کیے ہوئے اسے ہمیشہ یاد اٹھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے بہرحال پیش ہونا ہے یہاں تک کہ اس کو نفس پر مکمل کنٹول حاصل ہو اور وہ اپنے دل کو وعد سنانے والا ہو دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر اور آخرت عظیم نظر آئے عثمان رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے مسلمانوں میں آپ سب سے زیادہ مالدار تھے آپ کی ایمانی قوت شہوت و خواہشات پر غالب تھی ایمانی قوت شہوت پر غالب تھی بہت بڑے ظاہر تھے اور آپ نے تمام مالداروں کے لئے مثال قائم کی ہے کہ مالداری اور زہد دونوں اکٹا ہو سکتے ہیں کوئی یہ کہے کہ زہد گریبی میں آتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے انہوں نے یہ مثال قائم کی کہ مالداری میں بھی زہد آ سکتا ہے شکر عثمان رضی اللہ عنہ زبان و قلب اور آزا سے اللہ تعالی کا شکر کسرت سے ادا کرنے والے تھے ایک دن آپ کو خبر دی گئی کچھ لوگ غلط کام میں لگے ہیں آپ ان کے تعاقوب کے لئے یعنی پیچھا کے لئے نکلے لیکن وہاں پہنچنے سے قبل وہ لوگ بھاگ لئے عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ہاتھوں کوئی مسلم زلیل نہیں ہوا پھر ایک غلام آزاد کیا آپ کے ہاتھوں ایک مسلمان زلیل نہیں ہوا یعنی اب جاتے تو ان کو کچھ ڈاڑ پھٹکار کرتے یا سزا دیتے تو نہیں ملے وہ لوگ بھاگ گئے تو ان کو کیا فیل ہوا کہ اللہ تعالی نے کسی مسلمان کو میرے ہاتھوں زلیل نہیں کیا آج تو لوگ فراق میں رہتے ہیں کہ کسی کی کوئی غلطی ملے اور ہم کب اچھالیں اور کب زلیل کریں تو یہ دیکھیں کس طرح سے شکر گزاری کا جذبہ ان کے اندر تھا اور بھی صفات کا ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں بھی صحابہ کرام کے نخلاقی اصاف کو اپنانے کی اور اپنے اندر لانے کی توفیق عنایت فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین